ادھر خبلہ ہے بلکہ ہمارا اس لیے دیکھ رہا ہوں ادھر میں خبلی رخ ہونا نماز کے شرائط میں سے ہے کنڈیشنز میں سے ہے تو اگر میں نے نماز پڑھ لی اور کسی نے کہا خبلہ ادھر نہیں ہے تو پوری نماز دہرانا پڑھیں گی چونکہ میں نے کنڈیشن ہی فلفل نہیں کی نماز کے لیے تحرط ہونا کنڈیشن ہے وضو ہونا کنڈیشن ہے جگہ کا پاک ہونا کنڈیشن ہے خبلی رخ مو ہونا کنڈیشن ہے شرط ہے شرط کے ضائع ہونے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے لہذا خبلہ ادھر تھا میں نے ادھر پڑھ لیا کسی نے کہا خبلہ ادھر تھا میں نے آیا تھا شہر میں تو مجھے پوری نماز دہران ہوں گی سی وائے مسافر کے مسافر جب سواری پر ہوتا ہے تو اس کو اختیار ہے جدر مو کر کے چاہے پڑھیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ اوٹ پر سوار تھے خبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف نماز پڑھ رہے تھے سواری پر سوار ہے تو تب ڈائریشن کی خید نہیں ہے میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں کدھر بھی دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہوں بس میں ہوں کدھر بھی دیکھ کر ایروپلئر میں اپنے سیٹ پر جدھر مہدر کر سکتا ہوں چونکہ رسول اللہ سواری پڑھتے ہیں اوٹ پر خبلہ ادھر تھا آپ ادھر نماز پڑھ رہے تھے چونکہ وہ اوٹ پر جو زین رکھی جاتی ہے اس پر ایسی نماز ہو سکتی ہے ایسا نہیں پڑھ سکتا تو سواری پر خبلے کا وہ نہیں ہے سواری سے اتر گیا تو خبلہ شرط ہو گیا سمجھے رہا خبلہ شرط ہو گیا لیکن اگر ایسا ہو کہ کئی زمانے تک کسی نے ایسی نماز پڑھ لی ہو غلط